جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر سواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا السلام علیکم چکن بریڈ کی ریسیپی لے کر آئے ہیں اتنی آسان اور سستی ریسیپی آپ خود دیکھے حیران رہ جائیں گے پہلی دفعہ بھی بنا رہے ہیں تو بہت پرپیکٹ بننے والی ہے ان کی لک دیکھیں ایسی بریڈ آپ کو کون بنا کے لے گا اتنی ساف ستری اور رچ فریلیور کے ساتھ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسیپی جو ہے بڑی آسان کیونکہ سجانہ ہے اپنا دسترحان تین کپ میدہ ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے آپ ہاتھ سے آٹا گوند رہے ہیں تو اس کو ایک برطن میں لے لیں میں مشین سے آٹے کو گوندنے لگی ہوں اس میں ایڈ کیا ہے نمک اور یہ اب ہم چینی ایڈ کریں گے ایسٹ ایڈ کریں گے اگر آپ کو یقین ہے آپ کا ایسٹ فریش ہے تو آپ ڈائریکٹ ڈال لیں اگر تو آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اس کو پہلے پانی میں نیم گرم پانی میں ڈال کے چیک کر لیں ایکٹیو ہو جائے تو اس کو یوز کریں میرے پاس یہ فریش ہے اس لیے میں نے اس کو ڈائریکٹ ہی ڈال لیا ہے نیم گرم دودھ لینا ہے سب کی کوانٹریٹی ساتھ لکھی آ رہی ہے ہاں وہاں سے نوٹ کرتے جائیں فور ٹیبل سپون ایکسٹرا بھی دودھ ہم ڈالیں گے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو کوکنگ آئل ایڈ کریں گے میرا تو لڑکیوں کو مشورہ ہے جتنے پیسے وہ جمع کرتی ہیں بیگ لینے میں کپڑے لینے میں شوز لینے میں تھوڑے سے پیسے جمع کر کے بچا کے اس طرح کی مشینیں لے لیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی چوپ پر رکھیں آٹا گوندنے والی مشین رکھیں بیٹر رکھیں سینڈویچ میکر رکھیں اور بنائیں اپنی لائف کو آسان اور سیکھیں ریسیپیز کو اتنا آسان کیونکہ سجانا ہے ہر روز اپنا دسترحان نارمل آٹا ہی گوندنا ہے کوئی اسی کی راکٹ سائنس نہیں ہے جیسے ہم نارمل آٹا گونتے ہیں ویسے ہی اس کو گوندیں گے بس نارمل آٹے سے اس کو تھوڑا سا سوفٹ رکھنا ہے اس کے بعد پانچ مینر تک آپ نے اس کو ضرور گوننا ہے اوپر تھوڑا آئل لگائیں گے اور اس کو کور کریں گے دو گھنٹے تک یہاں آپ ٹیمپریچر دیکھ لیجئے گا جب یہ ڈبل ہو جائے اپنی کونٹیٹی سے تب تک اس کو کور کریں گے میں اسی میں اس کو کور کر کے چھوڑ رہی ہوں اوپر میں کپڑا دے دوں گی اب ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے یہ ایک کپ ہے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کون فلار ایڈ کیا ہے مکس کریں گے اور اس کو سائیڈ پر رکھیں گے ٹو ٹیبل سپون بٹر لے لیں گے اس کو ملٹ کریں گے ادرک لحسن کا پیسٹ ڈال دیں گے فرائی کریں گے اچھی سی خوشبو آنے لگے تو اس میں چاپ ایک بڑے سائز کی انین ہے وہ ایڈ کر دیں گے انین کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بس اس کو ہلکا ہلکا نرم کرنا ہے ہلکا کلر ہو جائے اس کا پنک سا پھر اس میں زیرہ ایڈ کریں گے کالی مرچ ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ نے نمک لے لینا ہے اگر آپ کے پاس چکن کیوب ہے تو وہ ایک ڈال دیں نمک نہ ایڈ کریں میرے پاس یہ چکن پاودر ہے میں نے چکن پاودر ایڈ کیا ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے میں الگ سے نمک نہیں ایڈ کر رہی یہ ہر ہی مرچے ہیں تین سے چار ہیں ان کو چاپ کر کے وہ ایڈ کریں گے ہلکا ہلکا فرائی کرنے فلیم آپ کا تیز نہیں ہونا چاہیے اب فلیم کو لو کر لیں اور جو دودھ جس میں ہم نے کان پاودر ایڈ کر کے مکس کیا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو پکائیں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے تھوڑی ہی دیر میں یہ ٹھک ہوتا جائے گا فلیم کو آپ نے لو رکھنا ہے اب اس میں یہ میرے پاس شریڈڈ چکن ہے یہ بوائل کی ہوئی چکن ہے اس میں تین چار بوٹیاں وہ بھی ہیں جو رات کی بریانی میں سے بچ گئی تھی ان کو میں نے واش کیا شریڈڈ کیا اس کو بھی میں نے چھپک چھپک وہ ایڈ کر دیں گے جب بھی چکن کا سالن بچے یا کوئی پلاؤ بچ جاتا ہے پلاؤ کی بوٹیاں بچ جاتی ہیں تو ان کو میں واش کرتی ہوں شریڈڈ کرتی ہوں اور فریز کر دیتی ہوں پھر ایسی چیزوں میں وہ بہت کام آ جاتی ہیں کبھی بھی اپنے سالن ویسٹ نہ کیا کریں ایک چکن کی گول بوٹیاں میں نے پانچ سے چھے لی تھی ان کو میں نے بوائل کیا ہے اور تین چار بوٹیاں میرے پاس آر ریڈی تھی ان کو میں نے اس میں مکس کیا ہے بس اس مکسچر کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے فلیم کو کریں گے آف اور اس کو کریں گے سائیڈ پہ اور تھنڈا تھار ہونے کے لیے رکھ دیں اور یہ دیکھیں جی اس کو میں نے چھوڑا تھا دھو گھنٹے لیے لیکن یہ تو 45 منٹ میں ہی ڈبل ہو گئی ہے اس کا مطلب گرمی آ نہیں رہی گرمی آ چکی ہے موسم چینج ہو گیا ہے اس لیے آپ کی ڈو کو زیادہ ٹائم نہیں لگا آپ اپنے ایریا کے مویدر کے حساب سے اس کو چیک کر لیجئے گا تھوڑا سا اس کو مس لیں گے تاکہ اس کی ائر ختم ہو جائے پیارا سا پیڑا بنائیں گے اور اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی بریٹ چاہیے تو اس کے آٹھ پیس کر لیں بڑی بڑی جس طرح سی پچر میں آپ کو شو ہوئی ہے اس سائز کی بریٹ چاہیے تو اس کے چھے پیس کر لیں میں چھے پیس کر رہی ہوں اس طرح سے پہلے آپ نے نشان لگا لیں ایکوال اب ان کے پیڑے بنائیں گے اور ان کو ایک باکس میں رکھتے جائیں گے کور کر کے اب ایک ایک پیڑا نکالیں گے اور اس کو بیل لیں گے آپ نے اس کو لمبائی سائز میں بیلنا ہے اس کو گول نہیں کر دینا اس کو تھوڑا سا آپ کھینچیں گے یہ سٹریچ بھی ہو جاتی ہے روٹی اس کے کانچان کھینچ کے اس کو ریکٹینگل شیپ بنا لیں تھوڑا ڈرائی فلاڈ ڈسٹ کرتے جائیں گے اور اس کو بیلتے جائیں گے یہ دیکھیں اچھی جی شیپ آگئی ہے اب اس کو ایک سائیڈ پہ ہم کٹ لگا لیں گے دو تین شیپ بنانی آپ کو میں سکھاؤں گی آپ کے ساتھ شیر کی جائیں گی یہ باقی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کس شیپ میں بنانا پسند کریں گے فیلنگ ایڈ کر دیں گے فل بھار کے فیلنگ ہے اب تھوڑا سا ہم اپنے یہ آٹے کو کھینچیں گے اور اس کے اوپر کور کریں گے سائیڈز کو تھوڑا کور کریں گے اور اس کو رول کرتے ہوئے اپنے کٹس کے اوپر سے گماتے ہوئے اینڈ تک لے آئیں گے اور یہ لیں جی یہ موزریلا چیز ہے یہ بھی تھوڑا تھوڑا ایڈ کر دیں گے اسے ٹیسٹ اوڈ بھر جائے گا چلیں جی گمانا شروع کریں اور یہ اس کو اینڈ تک لے آئیں یہ آپ کی ایک بریڈ ریڈی ہے آج دونوں طریقوں سے بریڈ بنے گی پتیلے میں بھی ہوگی بیک اور اوون میں بھی ہوگی یہ پتیلے کی ٹری میں ریڈی کر رہی ہوں بٹر پیپر کے اوپر آئل لگا کے اس کو میں نے ریڈی کر لیا اور جو جو آپ بریڈ بناتے جا رہے ہیں اس کو کور کرنے کے بعد آپ نے پندرہ منٹ ریسٹ بھی دینا ہے اب یہ ایک اور طریقہ دیکھ لیں بریڈ بنانے کا یہ دیکھیں اس کے ذرہ سے کان کھینچے تو یہ سیدھا ہو گیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کھلے کھلے کٹ بنا لیں یا بریگ بریگ بنا لیں فیلنگ ایڈ کریں گے موزیلا چیز ایڈ کریں گے اور ان کی اداسی سے بھری ہوئی کٹ کے جپیاں ڈال دیں چلیں جی یہ بریڈ بھی آپ کی ریڈی ہے تیسری شیپ آپ سے میں شیئر کرنے لگی ہوں تین شیپ کی بریڈ آپ کے ساتھ آج شیئر کی جا رہی ہے اب ہم نے کٹ لگانے ہے لیکن فل کٹ نہیں دینا آپ دیکھتے جائیں سٹیپس کو فالو کریں رول کریں گے اور یہ جو کٹ ہیں اس میں ہم نے شملہ میرچ اور ٹماٹر بھر دینے ہیں بہت پیاری لگتی ہے یہ بھی ٹرائے ضرور کیجئے گا ہر شیپ بنائیے گا یہ پتیلے کو پندرہ منٹ پہلے میں نے آن کر دیا اور اس کا یہ میں نے سراخ بھی بند کر دیا تاکہ سٹیم باہر نہ آئے ایک انڈا لیں گے اس میں ایک ٹی سپون میں نے دودھ کا بھی ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے بریٹ کا کر لیں گے تھوڑا تھوڑا میک اپ بیس لگانے اس کو یعنی ان پہ ایک برش کر لیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہماری پتیلی کو یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے یہ لے جی یہ ہے آپ کا بغیر اون کے پتیلے میں بیک ہوگا کور کریں گے اور ٹونٹی فائی مینٹ آپ نے اس کو بھول جانا ہے یہ میں نے موٹے موٹے کٹ لگائے ہیں یہ اب ہم اون کی بریڈ کی تیاری کر رہے ہیں فیلنگ ایڈ کریں گے کٹ کے جپ ہی ڈالیں گے اور یہ لیں جی ایک اور بریڈ آپ کی ریڈی ہے خوش ہو کر دل سے آئیے کچن میں ہر کام کرنے میں آپ کو مزا آئے گا اس کو بھی ساتھ دیکھتے جائیں گے یہ پندرہ منٹ ہو گئے اور میں نے فلیم تھوڑا سا ہلکا کیا ہے زیادہ ہلکا نہیں کیا یہ لیں جی یہ ٹرے کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ریسٹ دیے ہوئے اب اس کو بیک کریں گے پہلے اس کا ہلکا ہلکا میک اپ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا میں نے اس کے اوپر اوری گینو بھی ایڈ کیا تھا اور تھوڑے تھوڑے سیسمی سیرز بھی میں نے ڈال دیئے تھے یہ دیکھیں جی بیس منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ اس کو اور دیں گے یہ لیں جی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو نکال کے بھی دکھا دی کتنی ماشاء اللہ پر فیکٹ کک ہو گئی ہے بیک ہو گئی ہے نکالتے ہی ہم نے اس کے اوپر بٹر لگانا ہے اور اس کو کور کر کے اس کو تھنڈا کرنا ہے دوسری بریڈ ابھی میں نے اس کو دو سے تین منٹ اور رکھا ہے تاکہ اس کے اوپر بھی اچھا سا کلر آ دے اور یہ لیں آپ کے سامنے ہیں یہ ہے بغیر اوون کے بیک بریڈ آپ کے سامنے اب میں آپ کو اوون کی بھی چیک کر آ دیتی ہوں اس کو کور اس لیے کریں گے تاکہ یہ اوپر سے ہارڈ نہ رہے یہ لیں جی ماشاء اللہ سے ویری بیوٹی فل ویری ٹیسٹی سارے سٹیپ فالو کر کے بنائیے فرس ٹائم بھی بنا رہے ہیں تو بہت اچھی بن کر ریڈی ہوگی بچے آپ کے بار بار ڈیمانڈ کریں گے میں نے یہ زیادہ اس لیے بنائی ہے کیونکہ دو دن بچوں کا یہ لنچ بھی جائے گا لنچ میں دی دیئے بچوں کو ان کو ٹی بریک میں دی جئے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آپ کی گھر کی بنی ہے آپ کے صاف ہاتھوں سے بنی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے بنی ہے چکن آپ کے سامنے دھولا ہے آٹا آپ نے خود چھانا ہے ہر چیز کی آپ نے تسلیقی ہوتی ہے اس سے کیا ہیلدی ہوگی جیس بہت سارے پیسے بھی لگائیں تو مارکٹ سے آپ کو اتنی ساف ستری چیز تو کبھی بھی نہیں ملے گی یہ لے جی اچھی سی پریزنٹیشن بنائیے بریڈ باسکٹ آپ کے سامنے ہیں ریڈی ہے اور یہ میں نے سیو کر دیا اس کو میں نے فریج میں رکھیں گے اور جب جب آپ کو اس کو یوز کرنا ہے ہلکا سا تھرٹی سیکنڈ کے لیے اس کو مایکرو ویپ کیجئے اور بالکل یہ فریش بریڈ ایسے نکلے گی جیسے آپ نے ابھی بنائی ہو یہ سیو ہو گئی باقی ہم کھا لیں گے یہاں تک آ چکے ہیں تو آپ آپ لائک شیئر کمنٹ کیے بغیر نہیں جا سکتے ہیپی رہیے ہیلڈی رہیے چھوٹی چھوٹی ہشیاں ہیں ان کو بنائیے انجوائے کریں اپنا ڈے بنائے شیئر کھا لائے شیئر کھا لائے اللہ حافظ شیئر کھا لائے